بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسینوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مخصر سی ویڈیو میں میں نکسیر کے لیے نکسیر یعنی ناک سے خون آنا کے لیے ایک انتہائی آسان سا نسخات کی حدمت میں بیان کر رہا ہوں آج کل موسمِ گرمہ میں اکثر لوگوں کو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے کئی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں آئے ہیں دعائی لینے بھی آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی آسان سا نسخہ نکسیر پھوٹنے کا بیان کر دوں تاکہ آپ میں سے جو بھی اس مسئلے میں مبتلا ہوں وہ خود اس کو استعمال کر سکیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کشتہ صدف کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا بزار سے لے لیں کشتہ صدف سادہ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے کشتہ صدف مرواری دی مل جائے تب بھی ٹھیک ہے یہ سیپ جو ہوتا ہے جس کو صدف کہتے ہیں یہ اس کو انہوں نے کشتہ کیا ہوتا ہے بڑی کمپنیاں تمام جو ہیں وہ اس کو بنا رہی ہیں آپ نے کشتہ صدف سادہ یا کشتہ صدف مرواری دی مرواری دی وہ صدف ہوتا ہے جس میں سے سچے موتی نکالے جاتے ہیں وہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ بزار سے ایک ڈبی خرید لیں سستی ایٹم میں مل جاتی ہے ہم اس کو آپ نے لے کے اس میں سے دو چنے کے دانے برابر صبح و نہار مو یا شربت سندل کے ساتھ یا شربت نیلوفر کے ساتھ یا شربت انجبار کے ساتھ یہ تینوں شربت بھی آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائیں گے ان میں سے کوئی شربت لے لیں شربت سندل شربت نیلوفر یا شربت انجبار اس کے ساتھ آپ نے ایک گلاس دو گلاس یہ شربت کا بنائی اور کشتہ صدف جو ہے یا صدف سادہ یا صدف مرواری دی اس کو آپ دو چنے کے دانے کے برابر لے کے آپ نے صبح و نہار مو کھانا کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے سات دن سے لے کے دس دن تک استعمال کریں انشاءاللہ تعالی نقصیر نہیں پھوٹے گی نقصیر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اس دوران آپ تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کریں دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کو نقصیر پھوٹ پرتی ہے تو ایسی حالت میں کیا کریں ایسی حالت میں یہ کریں کہ آپ پھٹکڑی لے کے تھوڑی سی اس کو پانی میں حل کر کے اس کو دونوں طرف ناک میں ڈالیں جس طرف نقصیر پھوٹی ہوئی ہے اس طرف زیادہ ڈالیں اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ روئی لے کے وہ اس پھٹکڑی کے پانی میں بھگو کے ناک میں دونوں طرف یا جس طرف نقصیر ہے اس طرف ناک میں اس کو ڈال دیں بتیسی بنا کے روئی کی ناک میں اس کو رکھ دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد نقصیر بند ہو جائے گی اس کے علاوہ نقصیر کے مریضوں کو امومی طور پر جتنی بھی خوشک گرم اور گرم خوشک چیزیں ہوتی ہیں وہ نقصان دیتی ہیں وہ بند کریں مسال کے طور پر مطر بینگن پالک بڑا گوشت تیز مچ مسالے چرگے مچھلی وغیرہ انڈا وغیرہ استعمال نہ کروئیں ٹھنڈی چیزیں مشروبات تخم بلنگو جس کو تخم لنگا کہتے ہیں شربتے سندل شربتے نیلو فر شربتے انجبار یا قدو ٹنڈے شلجم وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کروائیں یہ کشتہ صدف جو ہے یہ نقصیر کی ایک بہترین دعا ہے آپ اس کو سات دن سے لے کے چودہ دن تک دے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو آپ ایک چنے کے دانے کے برابر دے سکتے ہیں سات آٹھ دس سال کی عمر تک آپ چنے کے دانے کے برابر دے لیں پندرہ سال سے لے کے آگے جتنی کسی مریض کی عمر ہو اس کو آپ دو چنے کے دانے کے برابر دے سکتے ہیں اس کی ایک ماشا خوراک بھی اگر دے دی جائے ڈیڑھ ماشا دو ماشا بھی تو کوئی حرج نہیں اگر مریض قوی الجسہ ہے موٹا تازہ ہے وزن زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو دو گرام تک بھی دے سکتے ہیں انتہائی آلہ آسان سستہ نسخہ ہے کسی بھی بڑے دعا خانے کا بنا ہوا کشتہ صدف سادہ یا کشتہ صدف مرواری دی خرید لیں بزار سے خرید لیں اور استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور تمام دکھی انسانیت کو شفائی قاملہ عطا فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ